ہوڈل میں ہتیا سہت کئی سنگین ماملوں میں لپت پولیس حراسط سے فرار آروپی کا شف کھیتوں میں ملنے سے سنزنی پھیل گئی سوچنا ملتے ہی پولیس کی موقع پر پہنچی اور شف کو اپنے قبضے میں لیا پنہنا روڈ اسدھت کھیتوں میں شف ملنے کی سوچنا ملتے ہی پولیس کی موقع پر پہنچی اور مرتق بائیس وارشی یوبک جس کا نام اندر ارف ایشو کے ماتھے پر گولی لگی ہوئی تھی جس کے ساتھ ہی موقع سے پولیس نے چار زندہ کارٹوز بھی برامت کیے پولیس نے شف کو اپنے قبضے میں لے کر ناغریک اسپتال بھیجوا دیا ہے پریجنوں کی شکایت ملنے کے بعد پولیس اس ماملے میں اگلی کارروائی کرے گی پولیس اپادکشک سجن سنگھ نے بتایا کہ جس یوبک کا شف ملا ہے وہ پولیس حراسط سے 17 مئی کو فرار ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ مرتق یوبک پہ پہلے سے ہی ہتیا سہیت کئی ماملے درج ہیں ہوڈل تھانے میں ہی آروپی کے خلاف سنگین آروپوں کے ساتھ دس ماملے درج ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فیلحال پریجنوں نے کوئی شکایت درج نہیں دی ہے پریجنوں کی شکایت کے بعد ہی ماملہ درج کر جان شروع کر دی جائے گی جو سب ملا ہے کیا ماملہ ہے اور پولیس کیا کر رہا ہے آج پتہ لگا ہے کہ بھئی ایک ڈیڈ ووڈی ملی ہے پناڑا روڈو کھیتوں میں تو ہم موکے بزار کے پتہ لگے بھئی ایسو ہے جس کے خلاف پہلے پہی مقدر میں ہے یہ پیچھ ستائیس سارے ایک پانچ میں مینے ہیں وہ دوزار بائیس کو یہ پولیس کسٹڈی سے بھاگ لیا ہے پولیس کسٹڈی سے بھی فرار چل رہا تھا وہاں جاتے موکے دیکھ رہے ہیں اس کیچر میں گوڑی لگی ہوئی ہے سر یہ آت کیا کہ یہ آپ رکت ہے تو سر کتنے معاملے دردیاں اور اوپے خلاف کیا کن کن دھارا ہوگیتے ہیں اس کے خلاف دس مقدر میں درد ہیں جس میں 302 کے بھی ہیں 307 کے بھی ہیں لوٹ کے ہیں کیڑنے پیگ ہیں لڑائی چکڑا تو اب سر کیا کارروائی کریے اب اس کے پریوار وڑے درخواس نیدر یا بھی ٹھوڑی دیر کہہ رہے ہیں جب میسلام اس کے بعد سیر درخواس نیدر سے درخواس آئی نہیں اس کے اپر کاروں نے کارروائی یہ کب سے پرار چل رہا تھا کب سے پرار چل رہا تھا یہ اوڑل تھانے کی دس مقدر میں چلتے تو میں نے دلتا ہے آپ کو کب سے پرار چل رہا تھا یہ 27 تارک پانچہ میں تو 122 سے پولیس کسٹڈی سے پرار چل رہا تھا جو عدالت سے بھاگے جی عدالت میں پیس کرنے کے لیے جس کو وہاں سے بھاگ جا وہاں سے پرار چل رہا تھا رہاں سے پیس کرنے کے لیے کوئی گیا یہاں سے پیس کرنے کے لیے میں نے دلتا ہے